لددہ دورے پر گئے آرمی چیف ایم ایم نرونے نے آنچ چین پر بیان دیا انہوں نے کہا کہ بھارت چین کے ہر حرکت کا جواب دینے کے لئے پوری طرح تیار ہے اور اسی تیاری کے تصویر لسی سے سامنے آئے پوروی لددہ کے فاور جلاکی میں بھارتی سینہ نے کے نائن وجر توب کو تینات کر دیا پہاڑی اور درگم علاقوں میں ہونے والے جنگ میں یہ توب بہت کار کر ثابت ہوتی یہ توب قریب 40 کلومیٹر دور بیچے دشمن کا صفایہ کرنے میں ماہر ہے یہ پندرہ سیکنڈ میں تین گولے پھیک سکتی ہے بھارتی سینہ نے ایل ایسی پر سب سے شکتی شالی توب کو تینات کیا ہے دکشنکوریا کے مرد سے ہوویدزر کے نائن تھنڈر کا بھارتی سنفکرن تیار کیا گیا ہے یہ توب زیرو ریڈیلز پر چاروں طرف گھوم کر حملہ کرنے میں سکشم ہے ایک سو پچون ایم ایم باون کیالیبر کی پچاسٹن وزنی یہ توب سینٹالیس کلو کا گولہ پھیک سکتی ہے اتنا ہی نہیں یہ فڑا کوریگستان پر چلتے وقت بھی پندرہ سیکنڈ میں تین گولے دارنے میں سکشم ہے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ایل ایسی سے آئی ہیں یہ تصویریں جہاں پر کے نائن بجر توب کو تینات کر دیا گیا ہے لگتاک پر سینٹالیس کی طاقت کو اور بڑھایا گیا ہے فورڈ پوزیشنز میں کے نائن بجر توب کو لگایا گیا ہے یہ سکشش شکتی شارید توب کہی جاتی ہے اور کیا کیا خوبیاں ہیں وہ لگاتار ہم آپ کو بتا رہی ہیں نہ صرف یہ ریتی لے ٹیلوں پر لگاتار چلتے ہوئے گولے دارک سکتی ہے دور تک یعنی چاریس کیلومیٹر تک گولے داگنے کی کشمتہ رکھتی ہے کی نائن بجر توب پاندرہ سکنٹ میں کل تین گولے ایک بار میں داگتی ہے اس کے وشیشتہ یہ ہے کہ یہ پہاڑی علاقوں میں ریتیلے علاقوں میں کارکر ہے دیکشن کوریا کی مدد سے اسے بھارت میں نرمان کیا گیا ہے یہ میڈ ان انڈیا تو کہی جاتی ہے اور ویڈزر کے نائن تھنڈر کا یہ بھارتی سنسکرٹ آپ کہہ سکتے ہیں چین کی اور سے لگاتار جو بھارت کو چالنج دیا جا رہا ہے اسے کامچر بالنس کرنے کے لیے بھارت کی اور سے ان توکوں کی تیناتی کی گئی ہے باچیت کے دوار چین کے ساتھ بھارت کے ہمیشہ کھلے رہی ہیں باچیت کرنے کے لیے بھارت تیار ہے لیکن باچیت کے ساتھ ساتھی سوینا کی طاقت فورڈ لوکیشنز پر بنی رہے اور بڑھتی رہے یہ پریاث بھی کیا جا رہا ہے اور اسے سے جوڑ کر آپ اس تازہ خبر کو دیکھ سکتے ہیں کے نائن وجرتوب کی تیناتی این ایسی پر کی گئی ہے ایک طریقے سے یہ کہاں جا سکتا ہے یہ ایسی توپے ہیں جسے دشمن کا بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا کے نائن وجرتوب کی پہلی ریجمنٹ تینات کر دی گئی ہے جس کے تفویر اس وقت آپ دیکھ رہی ہیں یہ وہی کے نائن وجرتوب ہے آرمی چیف نے بتایا کہ چین نے الیسی پر جوانوں کی تیناتی بڑھائی ہے اور چین کو جواب دینے کے لیے ہم نے بھی تیناتی بڑھاتی ہے بھارتی فیرہ چین کی ہر حرکت کا جواب دینے کے لیے تیار ہے چین نے دیکھا ہے وہاں ڈالی لئے شکلے کی محلومت سے باستم لوگوں میں ڈالی کیلے نظر ہی رہا سکتا ہے جلسی مجھل داست ، لیکن اے میرات سکتا ہے ٹھیکا کیا لدہاکہ ٹھیکا سکتا ہے پر ہوتا ہے ٹھیکا سکتا ہے لہما تقالی لگتا ہے ڈالی مجھل دانت درمان آرمی شیف لے میں ہے اور لے میں آج ہی دنیا کے سب سے بڑے راشترے دھوج کا انعورن بھی کیا گیا مومبائی کے خادے ڈائلز اور پرنٹرز نے اس جھنڈے کو تیار کیا ہے اس کے لمبائے دو سو پچیس سویٹ ہے چوڑا ایک سو پچاس سویٹ اور وزن ایک ہزار کلو ہے سینہ کے سنتاون انجینئر ریجمنٹ نے درگم پہاڑیوں پر اس جھنڈے کو ستھاپت کیا ہے یا اپ سٹور پر